جب اس کو پھانسی دی جانے لگی تو عام طور پر قیدیوں یا مجرموں سے ان کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی گئی جس پر اس نے بڑا دلچسپ مینی آرڈر کیا اس نے اپنے آخری خانے میں کی ایف سی کی پکٹ مگوائی تلے ہوئے جھینگے فرنچ فرائز اور سٹوبریز کھائیں یہ کہانی امریکہ کے ایک سیریل کلر کی ہے ایک ایسا ظالم سیریل کلر جس نے 33 لڑکوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا اس کا نام جون وین گیسی تھا یہ ایک جوکر تھا بچوں کی پارٹیوں میں یہ پوگوڈی کلیون کے نام سے بھی جانا چاہتا تھا کلون ایک مزائیہ اداکار ہوتا ہے جس سے لوگوں کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگوں کو ہسانے کا کام کرتا ہے بچے کلون کو خوب پسند کرتے ہیں اس صفاق شخص نے اسی کا فائدہ اٹھایا اور ایک کے بعد ایک قتل کرتا چلا گیا اس شکار کو اپنے گھر لے جاتا پھر میجک ٹرک کا بہانہ بنا کر ان کے ہاتھ پان دیتا پھر ان کام عمر لڑکوں سے جنسی زیادتی کرتا اور بے رہمی سے ان کو قتل کر دیتا تھا اور لاشوں کو گھر میں چھپا دیتا تھا اس نے شکاگو میں فارم ہاؤس کی طرح کا ایک گھر لے رکھا تھا اس لئے اسے لاشیں ٹھکانے لگانے میں کسی قسم کی کوئی دکت پیش نہیں آتی تھی جون مینگ ایسی شروع ہی سے کام عمر لڑکوں میں دلجسپی رکھتا تھا اس نے 1968 میں ایک لڑکے سے زیادتی کے جمع جرم میں دس سال قید کی سزا بھی سنائی گئی بعد میں یہ صرف 18 ماہ کے بعد جیل سے رہا ہو گیا اس نے پہلا قطر 1972 میں کیا 1975 تگہ مجموعی طور پر تین قتل کر چکا تھا 1976 میں اس کی دوسری بیوی سے طلاق ہوئی تو اس نے تباہی مچا کے رکھ دی اس نے بیوی سے طلاق کے بعد تیس لڑکوں کو قتل کیا یہ گیار آگاست 1978 کا دن تھا پندرہ سالہ روبرٹ گھر سے ایک فرمیسی پہ کام کے لے گیا رات کو نو بجے اس کی کلون سے ملاقات ہوئی کلون نے اسے دو گناہ منافق یافر کی اور اپنے گھر آنے کو کہا فرمیسی سے ڈیوٹی ختم ہوئی تو رابٹ کی ماں اسے لینے کے لیے آئی نو مار لڑکے رابٹ نے اپنی ماں کو بتایا وہ ایک کنڈریکٹر سے ملا ہے جو اسے زیادہ پیسے دے گا اور وہ اسے مل کر گھر آ جائے گا ماں مطمئن ہو کر گھر کی طرف چلی گئی اور رابٹ اپنی موت کی طرف پڑ گیا کلون کے گھر پہنچتے ہی اس نے رابٹ کو کوڈ رنگ دیا اور اس کے بعد کلون نے رابٹ کو باندھ کر اس کا ریپ کیا اور اس کا گلہ دبا کر اس کو قتل کر دیا رابٹ گھر نہ آیا تو اس کی تلاش شروع ہو گئی تفتیش کرنے والے پولیس افسر کا بیٹا رابٹ کے ساتھ سکول جاتا تھا اس لئے پولیس افسر نے زیادہ تلچسپی سے اس کیس کی تفتیش کی تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ کلون کے خلاف پہلے بھی کئی مقدمات در جھو چکی ہیں تاہم کلون نے اس کا انکار کر دیا لیکن اس دوران اس کا پرانا ریکارڈ بھی سامنے آیا اور اس کی سابق بیوی نے بھی اس کے خلاف بیان دے دیا کلون کو اپنا اختتام نظر آ رہا تھا اس نے سو بہانے بنائے لیکن اس کی ایک نہ چلی آخر کار اسے بائیس دسمبر کو گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے بعد اس نے ٹرائل سے بچنے کی پوری کوشش کی اور اس نے اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بتایا اس نے ڈراما رچایا کہ اس کے اندر چار انسان بستے ہیں جب اس نے رابٹ کو قتل کیا تو یہ اس نے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے اندر پائے جانے والی شخصیت نے قتل کیا ہے اس کی یہ کہانی سننے کے بعد اس کو نفسیاتی علاج کے لیے سنٹر میں بھیج دیا گیا اس نے ایک سال ہسپٹل میں گزارا آخر کار ایک سال بار اس کا ٹرائل شروع ہوا اور اس کو تینتیس لڑکوں کے قتل کے الزام میں سزا موت سنا دی گئی خانسی کے بعد جب اس قتل کی لاش کو سٹریچر پر رکھا گیا تو اس کی لاش کو دفنانے کی وجہے اس کو آگ لگا دی گئی اور آخر کار ایک صفاق مجرم اپنے انجام کو پہنچ گیا موسیقی